علم ایک نور ہے جسے اللہ سو جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے علم ایک نور ہے علم ایک نور ہے علم ایک نور ہے علم ایک نور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ما كان نبی وآدم بين الماء والدین اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز و جل مولانا بدر الدین احمد قادری رزوی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب تلخیص العراب سے چند کلمات کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کلمات غیر منصرف ہیں یا منصرف اگر غیر منصرف ہیں تو غیر منصرف کے نوع سباب میں سے کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں یا کون سا ایک ایسا سبب پائے جا رہا ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سوال ملائکتن فراغینتن براکٹ میں لکھا ہے فراغون کی جمع یعنی فراغینتن فراغون کی جمعہ ہے زنادقتن براکٹ میں لکھا ہے زندیق کی جمع زنادقتن زندیق کی جمعہ ہے ان تین کلمات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ملائکتن فراغینتن زنادقتن یہ کلمات جمعہ منتحل جمعہ کا سیخہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں یا نہیں اب جواب دیکھیں جواب ان کلمات میں علیف جمعہ کے بعد تین حرف ضرور ہیں ملائکتن میں علیف جمعہ کے بعد تین حرف ہیں زنادقتن میں اس طرح فراغینتن میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کلمات میں علیف جمعہ کے بعد تین حرف ضرور ہیں مگر ان کا درمیانی حرف ساکی نہیں اس لئے یہ کلمات غیر منصرف نہیں کیونکہ بیان کیا گیا تھا جمعہ منتحل جمعہ کا وزن وہ کہلائے گا کہ اگر علیف جمعہ کے بعد تین حرفوں تو ان میں درمیانی حرف ساکین ہو کیونکہ ان کلمات میں درمیانی حرف ساکین نہیں ہے اس لئے یہ کلمات غیر منصرف نہیں ہیں سوال قرآن شریف پارہ اول میں ہے نقفل لکم خطیاکم اس کا ترجمہ ہے اس کا معنی ہے ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے دریافت طلب امر یہ ہے کہ خطایا منصرف ہے یا غیر منصرف اس آیت میں نقفل لکم خطایاکم میں جو خطایا استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں خود سوال کر رہے ہیں مسنیف کہ یہ خطایا منصرف ہے یا غیر منصرف جواب دیکھیں جواب خطایا سیغہ جمعہ منتحل جمعہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے خطایا جمعہ منتحل جمعہ کے سیغے میں ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور اس وجہ سے بھی غیر منصرف ہے کہ اس میں تانیس بالالیف المقصورہ پائی جاتی ہے تانیس بالالیف المقصورہ کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں علیف مقصورہ ہو یعنی ایسا علیف ہو جس کے بعد حمزہ نہ ہو اور یہی حال بلایا جو کہ بلیت ان کی جمعہ ہے قضایا جو کہ قضیت ان کی جمعہ ہے اور عطایا جو کہ عطیت ان کی جمعہ ہے اور فتاوہ جو فتوہ کی جمعہ ہے ان کلمات کا بھی ہے یعنی جس طرح خطایا غیر منصرف ہے کیوں اسے جمعہ منتحل جمعہ کے سیغے جمعہ منتحل جمعہ کے وصن پر ہونے کی وجہ سے نیس اس وجہ سے کہ اس کے آخر میں علیف مقصورہ ہے تانیس بالالیف المقصورہ ہے ٹھیک اسی طرح بلایا قضایا قطایا فتاوہ کا بھی معاملہ ہے یہ بھی غیر منصرف ہیں سوال قرآن شریف پالہ اول میں یعنی پہلے پارے میں اسارہ اسیر کی جمعہ اسیر کی جمعہ اسیر کا مانا ہوتا ہے قیدی پانچوے پارے میں کسالہ کسلن کی جمعہ یعنی کسلن کا مانا ہوتا ہے کاہل بلاکہ میں لکھا ہے ٹھیک ہے کسلن کی جمعہ اور سترویں پارے میں کسال سکارہ جو کہ سکرانون یعنی مدہوش کی جمعہ سکرانون کا مانا ہے مدہوش ٹھیک ہے سکارہ جو سکرانون کی جمعہ ہے جس کا مانا ہے مدہوش ٹھیک ہے آیا ہے مذکورہ بالہ جمعہ کے تینوں کلمات منصرف ہیں یا غیر منصرف یعنی اسارہ کسالہ اور سکارہ اسارہ اور کسالہ سکادہ یہ کلمات منصرف ہیں یا غیر منصرف جواب مذکورہ بالہ تینوں کلیمیں غیر منصرف ہیں کیوں غیر منصرف ہیں وجہ کیا ہے سبب کیا بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ ان میں تانیس بالعریف المقصورہ ہے اور تانیس بالعریف المقصورہ دو سبب کے قائم مقام ہے اسی وجہ سے یہ کلیمات غیر منصرف ہیں اگرچہ ایک ہی سبب یعنی تانیس بالعریف المقصورہ پائے جا رہا ہے کیونکہ یہ دو سبب کے قائم مقام ہے اس لئے یہ غیر منصریف ہیں یہ کلمات سوال فتوہ دعوہ ذکرہ بشرا یہ کلمات منصریف ہیں یا غیر منصریف یہ سب واحد کے سوئے ہیں فتوہ دعوہ ذکرہ بشرا یہ کلمات منصریف ہیں یا غیر منصریف یہ جواب میں یہ کلمات بھی مونس بالعریف المقصورہ ہونے کی وجہ سے غیر منصریف ہیں یعنی ان کے آخر میں کیونکہ علیف مقصورہ ہے اور علیف مقصورہ دو سبب کے قائم مقام ہے اسی وجہ سے یہ کلمات بھی غیر منصرف ہیں ان پر تنوین اور کسرہ وگرہ ظاہر نہیں ہوگی تنوین اور کسرہ دونوں نہیں آسکتے اس کے بعد ہے سوال ابراہیم منصرف یا غیر منصرف ابراہیم ایک نبی کا نام تھا تو یہ منصرف ہے یا غیر منصرف اس کے بعد میں سوال کر رہے ہیں جواب ابراہیم غیر منصرف ہے کیوں غیر منصرف ہے ابراہیم میں غیر منصرف کے سباب کیا پائے جا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس کلمے میں منع صرف کے دو سبب پائے جاتے ہیں اور وہ عالمیت اور عجمیت ہے کیونکہ لفظ ابراہیم یہ عالم بھی ہے اور عجمی عالم ہے یعنی یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ عجمی لفظ ہے تو غیر منصرف کے دو سبب پائے گئے ایک عالمیت اور دوسری دوسرا سبب ہے عجمیت ان دو سبب کی وجہ سے لفظ ابراہیم غیر منصریف ہے اب چند انبیاء کرام اور دیگر فرشتے وغیرہ کے نام بیان کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں جو ان دو اسباب کی وجہ سے یعنی عالمیت اور عجمیت کی وجہ سے غیر منصریف ہیں انہیں اچھی تھا یاد کر لیں کیونکہ قرآن پاک وغیرہ میں یہ بقصرت استعمال ہوتے رہتے ہیں اور یوں ہی اسماعیل اسحاق یاقوب یوسوف حارون دعود یونوس ادریس اسرائیل جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل حاروت معروت طالوت جعلوت قارون فرغان ثمود ابلیس جہنم یہ وغیرہ جو کلمات بیان کے گئے ہیں وغیرہ اسماع بھی عالمیت و عجمیت کی وجہ سے غیر منصریف ہیں ان تمام کلمات میں غلم اور عجم یعنی اجمع ہونے کی وجہ سے یہ تمام کلمات غیر منصریف ہیں اللہ و رسولہ عالم اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمیر بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں